محب نقوی میرا مقصد کیا تھا یا کیوں میں نے اس ٹاپک کو سلیکھ کیا نورملی ابھی تک ہم نے جو بھی کور کیا ہم نے ایڈوکیشنل کانٹینٹ کو کور کیا ہے ایڈوکیشنل کانٹینٹ کو سمجھ کر ہم مارکٹ کی سائیکولوجی کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے مارکٹ میں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے مارکٹ سے پروفٹ نکال سکتے ہیں لیکن ہم لارڈ او پلانز فور یو گائز ان پلانز میں سے ایک پلان یہ بھی ہے کہ میں ان فیوچر آپ لوگوں کو یونی سویپ اور پینکک سویپ کے کچھ ایسے پروجیکس بتاؤں جن میں ہم انویسٹ کر کے ایک اچھا پروفٹ نکال سکیں پینکک سویپ اور یونی سویپ یہ وہ دو سنڈیسنٹرلائز ایکسچینجیز ہیں جہاں پر جب بھی کوئی نیا کوئن لیسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نورملی آپ کو ان دو ایکسچینجیز پر ملتا ہے تو جب بھی کوئن کوئن نیا لسٹ ہوگا تو وہ اس کی ویلیو لو ویلیو ہوگی تو نورملی وہ آپ کو لو ویلیو پر ملے گا تو جب ہم ان کوئن کو ان ایکسچینجیز سے ہم بائے کریں گے تو ہمارے پاس چانسیز ہوں گے کہ ہم وہاں سے اچھا پروفٹ یا ہائی پروفٹ ہم وہاں سے نکال سکیں تو نورملی کیا ہوتا ہے آپ نے اگر کسی کوئن پر ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس کوئن کا پوٹینشل آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا پوٹینشل کوئن ہے اور اس میں میں اگر انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو مجھے کتنا پروفٹ مل جائے گا تو آپ کیا کریں گے اس کے پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے آپ پینکک سویپ اور یونی سویپ پر اسے لو ویلیو میں بائے کر لیں گے تو نورملی ہائی پوٹینشل کوئنز کیا کرتے ہیں جب ان کا پوٹینشل اپ ہوتا ہے لوگوں کو اویرنیس آتی ہے پتہ لگتا ہے ان کے پروجیکٹس کے بارے میں تو یہ کوئنز نورملی بڑی ایکسینجز پر بھی لسٹ ہوتے ہیں بڑی ایکسینجز لائک بائنانس یا دوسری بڑی ایکسینجز پر تو جب یہ کوئنز ان ایکسینجز پر لسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اچھا ریوارڈ مل جاتا ہے اگر آپ نے اسے لو ویلیو پر بائے کیا ہوتا ہے تو نورملی اگر پروفٹ کی بات میں کروں تو ٹو ایکس سے ون تھاؤسنٹ ایکس یا اس سے بھی زیادہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی کوئن ہم نے بائے کیا ہو پینکک سویپ سے یا یونی سویپ سے اگر آپ نے بائنانس سے یا کسی بڑی ایکسینجز سے کوئی آپ نے بائنگ کیا ہے تو اتنا زیادہ پروفٹ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں نورملی نہیں ہوتا کوئی ریئر کیسیز ہوں تو شاید ہو جائے نورملی آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کو لوگ مارکٹ کیپ کی کوئنس ملتے ہیں جب ان کوئنس میں پیسہ آتا ہے ان کا مارکٹ کیپ ہائی ہوتا ہے لوگوں کو پتہ لگتا ہے ان کے پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے انہیں لوگ پر بائے کیا ہوتا ہے ان پینکک سویپ یا یونی سویپ میں تو آپ کو یہ اچھا پروفٹ دے جاتے ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک پینکک سویپ اور یونی سویپ سے کوئنس بائے کرنے کا فائدہ اب اس میں کیا ہوتا ہے نورملی اگر ہم نے کسی کوئن میں ریسرچ نہیں کی ہوئی اور ہمیں اس کا بیکگرانڈ نہیں پتا اور ہم نے اس میں انویسمنٹ اپنی کر دی ہے ویدہ اوڈ اینی ریسرچ تو وہ سکیم کوئن بھی ہو سکتا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے ہم نے ڈیفرینشیئٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ کون سا کوئن سکیم ہے اور کون سا کوئن سکیم نہیں ہے اگر ہم اپنی بائن کر رہے ہیں پینکیک سوہب میں یا یونی سوہب میں فور ہائی ریسک یا ہائی ریوارڈز کے لیے تو وہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے آیا ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں یا کون کون سے چیزیں ہیں جو آج ہم نے کور کرنی ہے تو ایڈنٹیفائی کرپٹو سکیم کرپٹو سکیم سے بچنے کے لیے جی یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے کرپٹو ٹاک کے نام سے اس پر ہم نے اس کو لازمی جوائن کر لیجئے گا اس کو جوائن کرنے کا میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے بیسک سے ایڈوانس لیولز کی طرف اپنے کورس کو سٹارٹ کیا ہوئے ہیں تو آپ اگر میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ کافی کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اگر آپ درمیان میں آتے ہیں تو وہ چیزیں کور نہیں ہو پائیں گی جو ہم نے پاس میں کور کی ہوں گی اس کے لئے آپ کو پھر دوبارہ سے سب کچھ کور کرنا پڑے گا خیر اس کو جوائن کر لیجئے گا ٹاپک پر آتے ہیں ٹاپک ہمارا کیا تھا ہاو ٹو ایڈنٹی فائی سکیم کوئنس سکیم کوئنس کون سے ہوتے ہیں اور ان سے ہم کیسے بچا جاتا ہے سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے سیم لی آؤٹ جب بھی کوئی کوئن آتا ہے اور اس کوئن میں نارملی اگر پوٹینشل ہو یا اس کوئن نے کافی اپنا ہائی یا اس کوئن میں کوئی کام ہو رہا اور اس کوئن میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ آپ یہاں سے اچھا پروفیل لے سکتے ہیں تو سکیمرز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسی سیم لی آؤٹ کی بیسیز پر ہنڈرز آف کوئنس ایسے بنا دیتے ہیں کہ آپ جو اینا ایڈنٹی فائی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ وہی کوئن ہے یا کوئی دوسرا کوئن ہے اگر میں شیبہ آئین یو کی پر بات کروں آپ اس کو یونی سویب پر جا کر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ شیبہ آئین یو کے نام سے ہنڈرز آف کوئنس جو ہیں آپ کو مل جائیں گے اب یہاں پر کوسٹن یہ آتا ہے کہ اگر ہنڈرز آف کوئنس شیبہ آئین یو کے نام سے ہمیں مل جائیں گے تو ہم کیسے ایڈنٹی فائی کریں گے کہ کون سا کوئن ایکچول شیبہ ہے اور کون سا سکیم کوئنس ہیں تو اس کے لئے آپ کو نورملی کیا کرنا ہوگا آپ کوئن مارکٹ کیپ کی افیشل ویب سائٹ پر جائیں گے کوئن مارکٹ کیپ کی افیشل ویب سائٹ پر جا کر شیبہ آئین یو کو سرچ کریں گے اور اس کا جو یہ کونٹریکٹ ایڈرز ہے اس کونٹریکٹ ایڈرز کو کوپی کریں گے کوپی کر کے جب آپ اس کو پینکک سویب یا یونی سویب میں پیس کریں گے تو وہ آپ کا ایکچول کوئن ہوگا جس میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ریدر دن کہ آپ انویسٹ کر دیں کسی اور ایسے کوئن میں اور اس کے بعد آپ کو لاؤس اٹھانا پڑے تو نورملی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نام سے نہیں سرچ کرنا جا گے کہ نام جا کے لکھ لیا جائے کہ شیبہ آئین یو کے نام سے مل جائے گا تو اس میں میں انویسمنٹ کر لوں نہیں آپ نے یہ کونٹریکٹ ایڈرز کو کوپی کرنا ہے کوپی کر کے اس میں پیس کرنا ہے اور وہاں سے جو آپ کو کوئن ملے گا اس پہ آپ نے اپنی انویسمنٹ کرنی ہے اس کے بعد لکویڈیٹی لکویڈیٹی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کوئن کے پوٹینشل کو چیک کرنے کے لیے لکویڈیٹی نورملی ہم لوگ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پوٹینشل والا کوئن ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کوئن میں جس میں بھی آپ نے اپنی انویسمنٹ کرنی ہے اس میں کتنی لکویڈیٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی لکویڈیٹی ہی نہ ہو کوئی اماؤنٹ اس میں لاک ہی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لکویڈیٹی کوئی لاک ہی نہ ہو تو ایسے کوئن میں اگر آپ انویس کریں گے تو آپ کو کچھ پروفیٹ نہیں ہوگا ایسے کوئن میں انویس کرنے سے آپ کو لاسز ہی ہوں گے کیونکہ یہ وہ کوئن ہوگا جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جب اس میں کوئی لکویڈیٹی نہیں ہے کوئی پیسہ لاک نہیں ہے تو اس کوئن کی کوئی ویلیو نہیں ہے سمٹائمز ویلز کیا کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں آپ آپ دیکھیں گے 2x 3x یا 4x ایسا کوئن ہوگا ہو رہا ہوگا اور آپ اس میں فرموں میں آگے آپ اپنی انویسمنٹس کر دیں گے لیکن جب اس کوئن میں آپ انویسٹ کریں گے اس کی لیکویڈیٹی ہی نہیں ہوگی تو آپ اپنا پیسہ اس میں سے نکال نہیں پائیں گے تو آپ کا پیسہ اس میں سٹک ہو جائے گا آپ اس میں پھنچ چکے ہیں آپ پیسہ نہیں نکال جاتے ہیں تو ایسے کوئن سے آوائیڈ کرنا ہے کوئن مارکٹ کیا یا اس کے سمارٹ کانٹیکٹ میں جا کر آپ نے اس کی لیکویڈیٹی چیک کر لینی ہے کہ اس کوئن کی کتنی لیکویڈیٹی ہے سکیم کوئن سے بچنے کے لیے اس کے بعد یہ سوشل ایتورٹی پروف یہ تو کومن سی چیز ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کسی بھی کوئن جب بھی کوئی نیا کوئن آتا ہے یا کسی کوئن میں آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے سوشل پلیٹ فارمز کو جا کر دیکھیں آپ اس کا ٹیوٹر دیکھیں آپ اس کا ڈسکورڈ جا کر دیکھیں کہ وہاں پر جو اس کی کمیونٹی ہے وہ کتنا ایکٹیوار وہ کتنا کام کر رہی ہے تو on the basis of کمیونٹی اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے کوئن پر آپ نے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہو جس کی کوئی کمیونٹی ہی نہ ہوا انویسمنٹی فائیڈ سا کوئن ہو اس میں آپ انویسمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو لاسز ہی ہی ہوں گے اس کے بعد وائٹ پیپر وائٹ پیپر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ میری اگر آپ ویڈیو فرس ویڈیو اگر آپ دیکھیں ہاو ٹو ریسرچ ان کرپٹو کرنسی تو اس میں بھی میں نے یہ بتایا کہ وائٹ پیپر کو لازمی ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے آپ کے جو بھی کوئن ہوتا ہے جس میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کی تقریبا ساری سمری یا ڈیٹیلز اس کے اندر ہوتی ہیں اس کوئن کا ٹوٹل سپلائی کتنی ہے اس کی سرکولیٹنگ سپلائی کتنی ہے کس لیے یہ بنایا گیا ہے یا آگے جا کر کیا پلانز ہیں اس کوئنز کے تو جب ان چیزوں ساری چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہوگا تو آپ اس میں انویسٹ ازیلی کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے فور گوڈ کینز اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ ہے لوکنگ ڈیپر انٹو کوڈ کوڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نورملی کیا ہوتا ہے یہ جو کوڈز ہوتے ہیں یہ نورملی آپ کے جو کوئنز ہوتے ہیں وہ ہیک ہو جاتے ہیں یہ کوڈز اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ کافی ایسے ٹوکن ہوتے ہیں جو ہیک ہو جاتے ہیں ہم جیسے میں اگر پاس کی بات کروں کافی ایسے ٹوکن سے جو ہیک ہو گئے تو ہمیں کافی ایسی ویب سائٹس مل جاتی ہیں جہاں سے ہم اس چیز کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ سکیم کوئن ہے یا نہیں ہے اس کا کوڈز کتنا اس کے جو کوڈ ہیں وہ کتنے افیکٹیو ہیں اور کتنے ریلائیبل اور کتنے سٹرونگ ہیں تو یہ ہم ایک ویب سائٹ ہے رگ ڈاکٹر کے نام سے ٹھیک ہے رگ ڈاک ڈاٹ آئی ایو کے نام سے یہاں پر جا کر آپ اپنا پروجیکٹ نیم پروجیکٹ نیم بغیرہ آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ وہاں سے وہ آپ ایڈنٹیفائی کر لیں گے کہ یہ اس پروجیکٹ کی کیا ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ کتنا سٹرونگ کوئن ہے ٹھیک ہے اور کافی ایسے کوڈز کے پرامیٹرز ہوتے ہیں جس کو کافی ویب سائٹس ایسی ہیں جو کیا کرتی ہیں سکین کر دیتی ہیں اور آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی سیم کوڈز یوز ہو رہے ہو کسی اور پروجیکٹ پر بھی اس پر تو کوڈز یوز ہو رہے ہو تو جب کوڈز اگر سیم یوز ہو رہے ہو رہے تو اس کیس میں کیا ہوگا اس کیس سے ہم نے بچنا ہے یا سیم یوز ہو رہے ہوں گے تو ہیک ہونے کے بھی یہاں سے Nineчески ہی نامر ملی نامر بچا جائیں یہ بھی بہت ام عادر چیز ہے۔ ت specialists checkتorgt خاص کرنے چاہیے ویلیو ہے کیا ہوتیں والٹس ہم نے یہ چیک کرنے ہیں کہ آپ کوئن مارکٹ کیپ میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو والٹس کی آپشن ملے گی وہاں پر جاگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس کوئن میں میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں جو اماؤنٹ انویسٹ ہوئی ہوئی ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی چار یا پانچ یا ایک یا دو کوئی ایسے مطلب ہولڈرز ہیں جن کے پاس ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ اف تی شیر جو ہے نا وہ ان کے پاس ہیں آپ نے نارملی ان کوئن میں انویسٹ کرنے ہیں جن میں آپ کو سکیٹرڈ اماؤنٹ ملے ٹاپ ٹین ٹاپ ہنڈرڈ یا ٹاپ فائیو یا فور یا تری یا ون میں ایسا نہ ہو کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا شیرز ہو اگر ایسا ہوگا کہ ٹاپ ون ٹو یا فائیو میں ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ اف شیرز ہیں تو اس کوئن میں کیا ہوگا نارملی آپ لوگ انویسٹ کرتے جائیں گے تو وہ جب ایک سپیسیفیگ اماؤنٹ ہوگی وہ کیا کریں گی ویلز کیا کریں گی وہ اپنا پیسہ اس میں سے سارا نکال لیں گی جب وہ اپنا پیسہ نکال لیں گے کوئن ایک دم سے ڈمپ کرے گا اور آپ کی جتنی بھی ویلیو تھی یا آپ نے جتنی بھی انمیسمنٹ کی ہوئی تھی وہ ساری انمیسمنٹس آپ کی بیسٹ ہو جائیں گی یا آپ لاؤس میں چلے جائیں گی نمبر سیون ٹوٹل ویلیو لاؤکڈ ٹوٹل ویلیو لاؤکڈ کی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے اس میں اگر میں بتاؤں تو یہ جب بھی کوئی کوئن مطلب لاؤنچ ہوتا ہے تو اس کی ایک سمارٹ کانٹریکٹ میں اس کی ویلیو لاؤکڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ سرے ایسے کانٹریکٹس آپ کو ملیں گے جو نورملی بارہ مہینے کے لئے یا اس سے پہلے آپ اس میں سے اپنی جو ویلیو لاؤک ہوئی ہوتی وہ نہیں نکال سکتے سٹارڈ میں کیا ہوا تھا جب کوئن لاؤنچ ہوتا ہے سٹارڈ میں تو لاؤنچ ہوا وہاں اچھی خاصی ویلیو ہمیں شو ہو رہی ہوتی ہے بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کوئن میں لیکویڈیٹی ہی نہیں ہے اس میں سے لیکویڈیٹی نکال لی گئی ہے تو جب کیا کرتے ہیں ہم اس میں اپنی انویسمنٹس کرتے ہیں تو ہم اپنی انویسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس میں سے اپنا پیسہ نکالنے لگتے ہیں کیونکہ اس کوئن میں لیکویڈیٹی اتنی بچی نہیں ہوتی تو آپ اپنا پیسہ سوائپ نہیں کر سکتے اس کوئن میں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں ایوہ کوئن ہے اس کی یہ ٹونٹی بلین جو ہے اس کی ٹوٹل ویلیو ہے جو لافٹ ہے اسی طرح سے آپ نے یہ کرپکوئن مارکٹ کیاپ میں جا کے اس کی ریسرچ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ایک اور چیز ہے what to do if you are involved in one ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ کسی ایزے کوئن میں آپ انیویسٹ کر چکے ہیں تو اس کیس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے اس کیس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کوئن میں کوئی ویڈرائی نہ ہوا within 48 اور اس کا ٹیوٹر ڈسکورڈ کوئی چیز اس پہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے اس کی لیکویڈیٹی کتنی ہے اس کی ٹوٹل مارکٹ کیپ کتنا ہے اس کی جو کمیونٹی ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے اور کتنا کام کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے آپ نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر کہیں پہ آپ کو ڈاؤٹ مل رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کوئن سے اپنی انویسمنٹ جتنا جلدی ہو سکے نکال لیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ اس کی جو لیکویڈیٹی ہے وہ سویپ ہو جائے نکل جائے اور اس کے بعد آپ کا اپنا پیسہ جو ہے وہ سٹک ہو جائے مارکٹ کے اندر تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے وائٹ کرنا ہے یہ ایک میں آپ کو لائیو اگزمپل دے رہا ہوں ایک ویل فارم کے نام سے ایک کوئن تھا ٹھیک ہے یہ پامپ ہوا پامپ ہوا اپ ٹو ٹو فیفٹی یا ٹو سکسٹی ڈالرس تک یہ گیا ٹھیک ہے ٹو فیفٹی ڈالرس تک یہ گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ ایک دم سے یہ ڈاؤن ہوا سارا نائنٹی نائن پرشنٹ جو اس کی جو ویلیو تھی وہ ایک دم سے ڈاؤن ہو گئی تو اس طرح سے این کی کوئن سے ہم نے نارمالی بچنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بتایا ہے آپ نے سب سے پہلے سیم لی آؤٹ کو دیکھنا ہے کیونکہ سکیمرز کیا کرتے ہیں سیم لی آؤٹ کو کوپی پیس کر لیتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ آپ نے لیکویڈیٹی دیکھنی ہے کہ کتنی لیکویڈیٹی لاغ ہے اچھی خاصی اماؤنٹ لاغ ہے یا ایسا نہ ہو کہ اماؤنٹی نہ لاغ ہو کوئی ویلیوی نہ ہو کوئن کی تھرڈ پہ آپ نے اس کا سوچل پلیٹ فارم دیکھنا ہے کہ کتنا سٹرونگ ہے اس کی کمیونٹی کتنی ہے وائیڈ پیپ پر ریٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا فیچر پلین ہے کتنا مارکٹ کیا ہے پیس کا یا کتنا کتنا اس کی سرکولیٹنگ سپلائی ہے اور کتنی ٹوٹل سپلائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کورس کو دیکھنے گئے آپ سناؤ گے کورس ہے ایک ہو جائیں کئی سیم کوئنس ہو نہیں ہے رب ڈاکٹر ہو گئی یا ٹوکن سنی فور ڈاٹ کام ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کی سیمیلیٹی سے کر سکتے ہیں کہ کہیں ایک اور کہیں سیمیلر تو نہیں اور آپ اسی اور اس کے ساتھ اپنا پروجیکٹ کے ساتھ تو یہ اس چیز سے بچنا ہے فالٹ چیک کرنے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ آف دا شیئر جو ہیں وہ ڈاوپ وائن یا ٹو ویلز کے پاس ہوں کیا ہوگا آپ اپنی انویسمنٹس کریں گے تو وہ جب بھی وہ چاہے گا اپنے سارا پیسہ وہ اس کوئن میں سے نکال لے گا جب وہ نکال لے گا تو آپ ایک دم سے ڈرہ ڈاؤن میں چلے جائیں گے یہ ٹوٹل ویلیو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لازمی چیک کر لیے گا ٹوٹل ویلیو اس کوئن کی کتنی ہے اس اس سمارٹ کانٹریکٹس پر ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں انویسٹ کر سکیں انویسٹ کر چکے ہوں اور اس کے بعد جانا آپ اپنا پیسہ سویپی نہ کر سکیں تو یہ یہ بیسیکلی یہ تھا what to do if you are involved in one تو آپ نے اس کا چیک کرنا ہے کہ ویڈرالز ہو رہے ہیں نا ایسا نہ ہو کہ ویڈرالز ہی لاک ہوئے ہیں اور اس کی کمیونٹی بغیرہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنی ایکٹیو ہے اور یہ میں نے اس کی ایک ایساپل دی تھی یہ آج کا بیسیکلی ایک ٹاپک تھا اس میں ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ کے رکھی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا اگر یوٹیوب پر لیکن وہ یہ تھا کہ سکوٹ گیم کا میں نے بیسیکلی آپ لوگوں کو بتانا تھا دکھانے تھی اس کی ویڈیو جو لاسٹ ایک سکیم ہوا تھا اب یوٹیوب پر اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی آج کا ہمارا ٹاپک تھا تینکیو سو مچ فور یور ٹائم آہ